آج کے بعد سے مختارے دو عالم کانفرنس ختم ہوگی کل حضرات میری بات آپ سننا ہے آج مختارے دو عالم کانفرنس میں میں آپ کو ایک میسیج دینے کے لیے آیا ہوں مقدوم اشرف جہانگیر سمنانے کے آستانے اور ان کی بارگاہ سے مختی راشد ایک میسیج لے کر کے آپ کے لیے آیا ہے اللہ سے ڈراؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تم کو مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرنا ہے مسلمان ہو کر مرنا ہے نا بولو مسلمان ہو کر مرنا ہے تو اس سے پہلے کچھ کرنا ہے مسلمان ہو کر مرنا ہے تو اس سے پہلے کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے غیبت نہیں کرنا ہے چھوڑ الخوری نہیں کرنا ہے چوری نہیں چماری نہیں چکاری نہیں دکیتی نہیں شراب نہیں جوا نہیں ناجائز کام نہیں حرام کام نہیں یہ کرنا ہے مرنا ہے مسلمان بن کر تو اسے پہلے یہ کرنا ہے آج کے بعد سے یہ تیہ کر لو گولپ کو کر کے سننی مسلمان ہو ناجائز لینا ہے ناجائز دینا ناجائز لینا ہے ناجائز لینا ہے بولو تیار ہو تیار ہو مختار دو عالم کے نام پر آج حلف اٹھاؤ پورے گال پوکھر کے سننی مسلمان ہو تمہیں مدینے والے رسول کا واسطہ اپنے غریب بھائیوں بائنوں کا خیال کرو غریب بیٹیوں کا خیال کرو اور اس لانت اور اس نحوست سے اپنے کو بچاؤ ملت کو بچاؤ قوم کو بچاؤ معاشرے کو بچاؤ سماج کو بچاؤ سوسائٹی کو بچاؤ اور جنت میں سیدھا جاؤ ناجائز لینا ہے ناجائز لینا ہے میں اپنے نوجوان بچوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے نوجوانو مت مانگنا موٹر سائٹی تو مسلمان ہو فکاری نہیں ہو لڑکی والے سے اگر کہیں رشتہ ہو گیا شادی کرتے ہو اوہ کار مانتے ہو اب تو دو چکہ کا دور جا رہا چار چکہ چار چکہ کہیں پانچ چکہ آگیا تو پانچ چکہ یہ چکی چکہ کیا ہے چکہ جام کرو تم نبی کے امتی ہو مصطفیٰ کے غلام ہو امام حسن و حسین کے دیوانے ہو ہے نا اگر لڑکی والے بھی لڑکے والے کوہ فرضے میں یہ دوں گا تم منع کر دینا مجھے اگر یہ دوگے میں رشتہ نہیں کروں گا تو مختار دولم کانفرنس سے آج یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے مقدوم اشرف کا واسطہ ہے تمہیں غوثِ عظم عبدالقادر جیلانی کا واسطہ ہے ہمیں ہائے نا اپنا کام میں کر کے جا رہا ہوں کل مروگے قبر میں نبی کو مو دکھاؤ گے کہ میری اولاد نے تم سے کہا تھا نہ جہیز لینا ہے نہ جہیز دینا ہے تو میرے خاندان نے تو حجت تمام کر دی تم نے مانا کیوں نہیں اور مانا نہیں تو میرے پاس کس لیے آئے ہو نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت پیزانِ غوثِ عظم اللہ سے ڈرو جہیز نہ لے کر اللہ سے ڈرو جہیز نہ دے کر اللہ سے ڈرو روپیا پیسہ نہ مانگ کر اللہ سے ڈرو تم مسلمان ہو محمدِ عربی کے غلام غلامِ مصطفیٰ بھیق مانگے غلامِ مصطفیٰ ہاتھ پھیلائے دوستو مصطفیٰ جانِ رحمت کا امتی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے نا اس کی مٹھی تو بند رہتی ہے ہے نا آپ کیسے مسلمان ہیں کہ بھیق مانگ رہے ہیں مجھے چار چکہ چاہیے ہے نا ارے چار چکہ چاہیے تو چار چکہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرو محنت کرو اور تمہاری محنت میں میری دعا بھی شامل ارے ایک چار چکہ نہیں دس چار چکہ تمہیں ملے گا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں محنت خود کرو گاڑی خود لاؤ اپنی کمائی سے کسی لڑکی والے سے جہیز میں مطالبہ نہ کرو یہ اسلام کے خلاف ہے یہ شریعت کے خلاف ہے یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے دفت سوال درات کرنا جائز نہیں ہے یہ دین ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے پسند جا دین اسلام ہے بے شک ہے اند دین اند اللہ الاسلام جو دین اللہ نے پسند کیا ہے کسی کو تو آپ فالو کرتے ہو پھر بھی بھیگ مانتے ہو میرے دوستو اپنے اصلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پہلے یہ نہیں تھا یہ دستور بدلو رویش بدلو طریقہ بدلو خدا سے جرو نماز پہو روزہ روزہ رکھو اللہ سے جرو زکاة کو اللہ سے درو عج کرو لعلہ سے جرو جھوٹ نہ بولو اللہ سے جرو ماں باپ کی تازیم کرو اللہ سے جرو بچوں کی اچھی پرورش کرو اللہ سے درو احترام والدین کرو اللہ سے جرو اپنے مدرسوں کو دین سکھاؤں اللہ سے درو قرآن سکھاؤ اللہ سے ڈرو دارال علم کو مضبوط کرو اللہ سے ڈرو یہ مختارال علم کو آباد کرو تاکہ یہاں سے علماء نکلیں دین کا علم لے کر نکلیں اللہ سے ڈرو میرے دوستو یہ چندہ اور یہ لوگوں سے جو کلیکشن ہوتا ہے ہوا جلسہ ہوا ختم ہو گیا مگر دوستو جلسے کا کیا مطلب جلسہ ختم ہو گیا دوسرے دن چائے خانوں میں لوگ بیٹ گئے بڑی اچھی تقریر ہوئی یہ بولے وہ بولے نئی صاحب جلسے بہت ہوتے رہتے ہیں کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں میرے دوستو بس آج سے یہ تائے کر لو کہ میں اس لانت اور اس نحوصت کو کبھی گلے نہیں لگاؤں گا جہیز نہ دوں گا نہ جہیز لوں گا بولو ہاتھ اٹھاؤ کھڑے ہو جاؤ نارے تقریر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکویر نارے رسالت مدہب اسلام جہیز کے خلاف تحریک ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے جہز کے خلاف تحریک ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے ڈی جے کے خلاف تحریک ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے ناجگانے کے خلاف تحریک ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے شادی میں ہونے والی رائیوں کے خلاف تحریک ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے نعرے تکبیر اگر بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور پوری طاقت کے ساتھ مولا علی کی اولاد کے ساتھین ہے نارے تکبیر میں پوری زبنیداری کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں مقتار دوالم کانفرنس میں اس لانت کو اپنے گھروں سے اپنے معاشرے سے اپنے سماس سے نکال کر پھیگ دو تاکہ تم جب مر کر اپنی قبر میں جاؤ اور تمہارا نبی تمہارا چہرہ دیکھے تم مسکرہ دے میرا یہ غلام ہے جو جہیز دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے اور میری شریعت پر عمل کرتا ہو میرے دوست ناری رسال ناری رسال اور اور پریشر میں کوئی کام نہیں اگر کوئی لڑکی والا اپنی خوشی سے آپ کو کچھ دے رہا ہے اپنی مرضی سے اگر کوئی لڑکی والا اپنی خوشی سے دے رہا ہے اپنی مرضی سے تو اپنی مرضی اس پر مسلط نہ کرو کہ مجھے یہ چاہیے اتنا سونا چاہیے اتنی چاندی چاہیے سکہ چاہیے اچھا اکبا بتائیں لڑکے والے بھی سمجھتے ہیں اتنا تولہ سونا اتنے لاکھ روپیاں دینا ایک نہیں ہے ایک با بتائے جو چیز آپ کو دینا نہیں ہے تو مہر رکھتے کیوں ہو یہ دین مہر میں پانچ لاکھ دس لاکھ پانچ بھری سونا تک بھری سونا میں نے ایک صاحب سے پوچھا کیا یہ دیتے ہیں کہا دیتے نہیں پھر کیا کرتے ماف کراتے ہیں تو بات 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 بیوی سے ماف کراتے ہو کیا بات ہے تو ایسا کام کیوں کرتے ہو کی مافی مانگنے کی ضرورت آئے آج کے بعد سے مختار دو عالم کانفرنس ختم ہوگی کل یہ تائے کر لینا کہ ہم نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے اگر کوئی خوشی سے لڑکی والا آپ کو کچھ دے رہا ہے تو وہ حدیعہ ہے اسے ضرور قبول کیجئے لیکن اگر کسی کی اوقات نہیں ہے آپ یاد کیجئے کتنے غریب لڑکی والے ہیں اسے ان کے ماں باپ زمین بیچتے ہیں کھیت بیچتے ہیں مکان گریگی رکھتے ہیں یہ آپ کو پسند ہے آپ شادی کرتے ہیں دوسرے کو بھکاری بناتے ہیں آج کے بعد سے یہ کام نہ کرنا بالکل تائے نا خود میند کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اہلِ بیت کا فیضان تمہارے ساتھ ہوگا غوث و خواجہ مخدو مشرف کی روحانیت تمہارے ساتھ ہوگی فیضانِ اولیاء تمہارے ساتھ ہوگا ارے تمہیں رب اتنا دے گا کہ تم دوسروں کو دوگے اب اسی کے بعد ہمارے ناکھا آئیں گے اپنی باتیں آپ کو اپنے شعر سنائیں گے آج جو مجھے پیغام دینا تھا وہ میں نے دے دیا اب اس آیتِ کریمہ کا جو اگلی اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم